پتہ تھا میں جیت چکی ہوں اور صبح دیکھتے لیے کہ ارزار جو ہے اس کے لیے میں آئیوں اپنی عوام کا چنوں نے مجھے اعترام مینڈک دیا اور مجھے جیت دلو آئیوں نے اس نے میرے شکست کو بدلا میں وہ کا حق لے گئی انشاءاللہ تعالی اس عدلیہ سے مجھے آگے بھی انساء ملے آپ کو پتہ ہے خاجہ سے وہ نے دس ملے زمینی ڈال دی تھی اس پر بھی مجھے انہی عدالتوں نے انساء دیا میرے لیے یہ عدالتیں قابل فخر ہیں اور مجھے مید ہے کہ ایک بیوہ ماں کو انساء ملے اب بات سنیں فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس بھی ہیں فارم فورٹی فائیو جماعت اسلامی کے کینڈیٹ کے پاس بھی ہیں فارم فورٹی فائیو آن لپ بیک کا کینڈیٹ ہے اس کے پاس بھی ہیں دو تین اور جماعتوں کے گھڑے ہیں اور بھائی ان کے سائن کہاں سے لاؤ گے ان کے پولنگ ایجنٹس کے سائن کہاں سے لاؤ گے اور دوسرا انگوٹھے جو لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس اوریجنل فرانزی کو اگا انٹر نیشنل لپارٹری سے کروائیں گے یہ خواجہ آصف قومی مجرم ہی نہیں ہے یہ سیال کوٹ کے عظیم لوگوں کا بھی مجرم ہے اس نے انسٹ کی ہے ووٹرز کی اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں پہلے معاملہ تھا چلیں ہمارے گھر کو توڑا گیا ایف آئی آز کٹ ہی گئیں جیلو میں ڈالا گیا وہ ہمارا ایک انڈویجوال معاملہ تھا وہ ہمارے خاندان کا انفرادی معاملہ تھا لیکن اس ڈاکو ووٹ چور خواجہ آصف نے یہ جو ڈاکا ڈالا ہے سیال کوٹ کے لوگوں کے ساتھ مزاک کی ہے تحضیق کی ہے اس کا اسے حساب دینا ہو دی آرو دی آرو زلکر نین جس نے پریزائنگ آفیسر بیجے خواجہ آصف کے گھر جس نے پوسٹر پڑوائے جس نے پریشرائز کیا پریزائنگ آفیسرز کو کہ خواجہ آصف کو جتوانا ہے اور یہ وہی اے آرو ہے میں بتانا چاہتا ہوں آرو جس نے دس مرل زمین میری ماں کے نام پر نکالی اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری قانونی جنگ لڑیں گے یہ تمام سیول سرونٹس میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں میری ماں پیٹیشن داہل کرنے لگی ہے ان کے حلاف پوری انکوائری ہونی چاہیے تاکہ ان کو نوکریوں سے فارق کیا جائے اور قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں یہ ڈی پیو احسن اقبال کو اور یہ جو آرو وہاں سیال کوٹ میں اقبال بیٹھا اور ڈی آرو یہ ابھی یہاں کانی ہتم نہیں ہوگی ہمارے پاس اتنے واضح ثبوت ہیں یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے شخص ہار چکا ہے الیکشن اور اس کو جتوا دیا گیا ہے اب جس نے بھی جتوایا ہے یہ سامنے آنا چاہیے ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں یہ میں نے واضح پیغام دیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے خواج عاصف لیکن میں اپنی ماں کو نہیں چھوڑوں گا میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے خواج عاصف اور اس کے حواریوں نے ملکے سیال کورڈ میں اس کا اتصاب بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا یہاں کی رہا ہے آپ پیچھے آئے لیں کیمرہ لے کے پیچھے آئے پھائے چھوٹا کیمرہ لے اب آپ کیلئے پھائے پھائے چھوٹا تمہارے دیکھو میں سے دیکھو جنہیں پھائے چھوٹا میرے والدہ دیکھنے اور ہمیں دلی خوشی ہے کہ خواجہ آصف نے یہ جو حرکت کیا ستہ ہزار رکھوں دیکھیں دو ہزار تیرہ کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا جو چار ہلکے اس وقت عمران صاحب نے مانگی تھے اس میں ایک سیال فورڈ کا یہ ہلکہ تھا اور جب یہ کھلا تھا سپریم فورڈ کے کہنے پہ تو داندلی ہی داندلی تھی اس میں لیکن مکمل تیرکی پھر دو ہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہے مشہور زمانہ ٹیلی فون کال خود جنرل باجوا نے تسلیم کیا کہ وہ میں تھا جس نے الیکشن کی رات پھا جا آصف کو جتوایا انہوں نے مجھے کال کی اور میں کہا ہایہ صاحب فکر نہ کرو آپ پھر الیکشن جیت گئے تھے اگلے دن یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جنرل بائی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی اور بائی صاحب نے اطراف کیا کہ بھائیہ آصف نے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی مجھے کال کر کے کلیر کیا اب جو یہ جو الیکشن ہوئے جو میڈیا ہاؤسز آپ کے چینل ریزرڈ دکھا رہے تھے ہم اس پہ کھڑے ہیں خواجہ آصف کو ہمارا چیلنج ہے کسی بھی جگہ بیٹھ جائے کسی بھی فورم پہ بیٹھ جائے تین سو اٹھاون پولنگ سیشن میں سے صرف چار پولنگ سیشن تھے جو خواجہ آصف نے جیتے اور جو تین سو چون پولنگ سیشن خواجہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اب میں اپنی ماں کے ساتھ سیال کوڑ کے جو ساڑھے پانچ لاکھ ووٹرز کی انسلٹ کی گئی ہے تحضیق کی گئی ہے میں ان کے لیے یہاں ایک وڑ پہنچوں اپنی ماں کے ساتھ الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ڈاکا ڈال ہے خواجہ آصف اور اس کے ہواریوں نے ملکے سیال کوڑ میں اس کا اتصاب بھی ہوگا انصاف بھی ہوگا اور اگر خواجہ صاحب فاہر اور پھر بھی اگر نتاہید آپ کے حلاب آتے پھر آئے جا رہیں گے اب وہاں پھوٹی فائیگ یہ انہوں نے بنا لی ہے جانی بنا لی ہے اب بات سنیں پھوٹی فائیگ ہمارے پاس بھی ہے پھوٹی فائیگ جماعت اسلامی کے اینڈر کے پاس بھی ہے